اسلام علیکم کیا ہمیں چالیں بھی کرتے ہیں کہ آپ خیردیس عمر مردوہ ہے کہ آپ میشہ خوش رہے ہیں ہمیں اپنا پیار دکھاتے رہیں بلکو جی میرا نام محظم علی میں ہوں تارک محمد جوستہ تو آج ہم نے اس ویڈیو پر ریئیٹ کرنا جا رہے ہیں ویڈیو کا ڈائٹل ہے پاکستان بنے گا سری لنگا انفلیشن پاکستان روز پاک ریاکٹر انفلیشن تیبرو ایفیشن تیبرو ایفیشن کے ویڈیو اور جو بھائی چینل پر نایے چینل کو سبسکرائب کریں اور تیبرو کی جو اوریجنال ویڈیو اس کا لنکہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ویڈیو کو بھی دیکھ رہے ہیں اور چینل کو ضرور بیزر کریں ویڈیو دیکھتے ہیں اور اپنا ریو این پر دے گے کار لوڈ کرتے ہیں جبار آپ سے ڈیسٹا رہا ہے ملک میں مہنگائی کا جن بے قابو یہ مہنگائی کے ماروں کے لیے ایک اور بری خبر ہے حوام کے لیے ایک اور بری خبر ہے بجلی پھر مہنگی کر دی گئی ہے بری خبر بری خبر بری خبر بری خبر بھائی ان دنوں پاکستانی میڈیا کے کسی بھی نیو چینل پر نظر ڈالو سوائے بری خبر کے کچھ نہیں ملے گا جس بھی نیو چینل پر دیکھو ہر چینل پر مہنگائی کے چرچے ہیں اور جیسے تیسے کر کے کوئی اچھی خبر آ بھی جائے پاکستان کو چین سے دو اور اب تیس کروڑ ڈالر قرض کی رقم محصول ہو گئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے ایک اور کڑی شرط رکھ دی پاکستان کو چین سے قرضہ لینے سے روپ دیا بھائے لوگ ان دنوں مہنگائی سے پاکستانیوں کی پھٹی پری ہے پیٹرول دیجل بجلی کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر ڈالر تک کے دام آسمان چھو رہے ہیں یا ایک لائن میں کہیں تو اور بینڈ اتنا تگڑا کہ لوگ ملنے مالنے تک کو تیار ہیں اور ادھر پاکستانی نیتا بھائی ایک طرف پاکستانی نیتا جو ایاسی کی جندگی کاٹ رہے ہیں اور دوسری طرف پاکستانی آوام جن کو اتنا تیل ملنے ہی رہا جتنا ان کا نکالا جا رہا ہے بھائی پاکستان میں مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں مہنگائی اور اس کے آگلے 24 گھنٹے میں اس کے آگلے اور ادھر پاکستانی آوام مجھے محف کر دیں اب لوگ سارے مجھے چھوٹی دیں میں اس دنیا سے چھوٹی جاتا ہوں آخر پاکستانی آوام کرے بھی کیا اب تو انہوں نے خود ہی کہنا اسٹیارٹ کر دیا ہے بھائی اس سب کے بیچ پاکستان کی اسطیتی یہ بنی ہوئی ہے کہ ایک طرف سہواز شریف سرکار مہنگائی کا جمعیدار کٹورا کھان کو بتا رہی ہے اور دوسری طرف کٹورا کھان اور اس کے چمچے سہواز شریف کو بھائی ان دونوں پاکستانیوں کی مہنگائی کو لے کر بھکچو دی کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہو بھائی یہی حالت ہے ان دونوں نیتاؤں کے سمرتگوں کی بھی ایک طرف سہواز شریف کے سمرتگ مہنگائی کا جمعیدار پچھلی حکومت یعنی کٹورا کھان سرکار کو بتا رہے ہیں اور بھائی دوسری طرف کٹورا کھان کے سمرتگوں کا ماننا ہے یہ گنجہ خان دن جتنا بھی ہے نا یہ پہلے چور لوٹ لوٹ کے لے گا لیکن کمال کی بات تو یہ ہے جو امران خان سمرتگ کٹورا کھان سرکار کے دور میں مہنگائی بڑھنے کو لے کر یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے ہم کہتے ہیں کہ امران خان زندہ آباد دو سو روپے روٹی بھی ہو جائے پھر بھی زندہ آباد آج سہواز شریف کی سرکار کے دوران پیٹرول پرائز بڑھنے پر کہہ رہے ہیں بھائی سائیکل بیچنے کے بعد گاری لینے کی خوشی تو میرے اکثر لوگوں کے چہرے پر دیکھی ہے ہوں مزایا اور جیسے ہی سائیکل کی ڈیمانڈ کی خبار پاکستانی سائیکل بیچنے والے بندوں کو لگیں سائیکل کی دکان کے مالک یہاں تک کی سائیکل بیچنے والوں نے اپنا پروموشن کرنا تک شروع کر دیا لیکن اس سب کے بیچ اگر کوئی پس رہا ہے تو وہ ہے گریب آبام بھائی آپ ایسا سمجھ لو گریب کے لیے تو ستیا ناز ہی ہو گیا یہاں تک کی لوگوں کے پاس کھانے کے لیے دو وقت کا کھانا تک نہیں ہے لوگ ایک وقت کا کھانا کھا کر کام چلا رہے ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا پاکستانی آوام خود بول رہی ہے اور جن کے پاس ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں وہ دوسروں کا چھرا کر کھا رہے ہیں میں بھیگ رہا ہوں آرے بلکل ایسا نہیں ہے ہاں بھائی یہ وقت ایک دم سچ ہے پورو پاکستانی کرکیٹر کامران اکمل کا کسی نے بکرا ہی چورا لیا جو پاکستانی میڈیا میں آج کل سب سے بڑا ویسے بنا ہوا ہے کرکیٹر کامران اکمل کا کوئی بانے کے لیے لیا گیا ایک بکرا گھر کے باہر سے چوری ہو گیا ہے مطلب بھائی یہ کیا چھتیا پا ہے بکرا چوری کو پاک میڈیا نے اتنا بڑا ایسو بنایا ہوا ہے جیسے بکرا نہیں کور ہنور کا ہیرہ چوری ہو گیا ہو اور جو ان کے ملک کے اصلی چور ہیں ان کے خلاف پاک میڈیا کوئی مورچہ نہیں کھولتا اب بھائی یہ مت سوچنا کہ موجودہ سرکار ہی چور ہے کیونکہ اب تو پاکستانی لوگ خود بول چکے ہیں ایک چور جاتے ہیں دوسرا چور آیت ہے یہ بڑی اچھی بات کی ہے اور بھائی حیرانی تو مجھے اس بات کی ہوتی ہے جہاں اندی دیشوں میں سرکاریں اپنے دیش میں سوپر بھائی سوپر کار سوپر کمپیوٹر لانے کی بات کرتی ہیں وہی پاکستانی سرکار لاتی ہے سوپر ٹیکس اور سوپر ٹیکس کا پرڑام سوپر ٹیکس سے سنتے بند ہو جائیں گی بیروزگاری بڑے گی سینکڑوں فیکٹرییاں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں بھائی کل ملا کر کہا جائے تو اس سمیں پاکستان ٹھیک کو اسے اسٹیتی میں کھڑا ہوا ہے جو حالات آج سری لنکا میں بنے ہوئے ہیں بس تھوڑا پانی اوپر اور جانے کی دیر ہے جلد ہی پاکستانی آبام بھی سری لنکا لوگوں کی طرح پاکستانی سنسد میں گھس کر فوٹو ویڈیو سیئر کرتی نظر آئے گی کیونکہ کٹورا خان تو خود چاہتا ہے کہ پاکستان کے حالات زیادہ سے زیادہ خراب ہوں اور آبام موجودہ سرکار پر دھابا بولنے گھر سے نکلے تاکہ کٹورا خان اور اس کے منتریگاڑ پھر سے ستا کا سکھ بھوگ سکے تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں چلیں جی ویڈیو کھتام ہو گئی اور جو تبرو بھائی ہے نا بھائی یہ روز تھا لیکن جو باتیں تھی وہ بلکل صحیح یہ حقیقت پر مبدی ہے اور بھائی یہ ہو چکا ہے پاکستان میں حالات ہے سہی ہے جو سیاستان ہے جو ہمارے لیڈر ہیں وہ تو لگری لائف جیر ہیں لیکن پیستی کاؤں ہیں غریب حوام پیستی ہے بھائی وہ جو جن کے قرائے کے میکام مکان ہوتے ہیں ان کے چار چار پانچ پانچ بچے ہوتے ہیں وہ بچوں کے دوائی نہیں ملتی نہ تلیم ملتی ہے جن کے ٹیکسوں پر حکومت جو ہے افورڈ کر سکتی ہے وہ انجوائے کرتے ہیں عیاسی کرتے ہیں عوام کا پیسہ لوڈ کر وہ خود کو احش کر رہے ہیں اور دیکھ لو ایسے لوگ جو کنٹری کا پیسہ لے کر بھاگتے ہیں وہ ایسے لوگوں کو پھر بھی وہ مطلب آنے کی اجازت پر مل جاتی ہے سارا کچھ وہ کنٹری کا ساہتے ہیں لیگ لے کر آ رہی تھی نا اس آگ دار کو ملت کا پیسہ لے کر بھاگا تھا جو کنٹری کا سگا رہی ہیں وہ جو پیسہ لے کر بھاگتے ہیں اب دیکھ لوگوں سے یہاں لانا چاہتے ہیں تو آپ ایسے لوگوں کو کیا ایسے لوگوں کو تو گولی مارنی جائے بھائی جو کنٹری سے گھدہ نہیں کرتا ہے نہیں نہیں گولی مارنے سے تو ختم دائی پھینکو دائی پھینکو کتے چھڑو سالوں کے اوپر ایسے ہی کرنا چاہیے بھائی آپ میں کہنا وہ دائی بھی زائے جائے نہیں زائے نہیں جائے گی وہ کسی کنٹری کو بھی نہیں نہیں بھائی وہ صحیح بات کہی ہے تمہیں دائی کتا کھا جائے گا کتا ان کو کھائے گا کھائیں گے نہیں کھائیں گے یہ جانتا نے گرف سے میری ہوئی ہے تو کتے بھی بھولیں گے ہمیں اتنا گھٹ گھنڈا گھوشت نہیں یہ بات ہو سکتا ہے کہ وہ مکر جائے یہ ہو سکتا ہے تارک ویپی جنہا سننا تھا سیدھ سنبلی کے اندر بیس بھی سکروڑ لگئی تھی اب سننا پیانا پچاس سکروڑ لگئی تھی پچاس سکروڑ لگئی تھی وہ ایک دور تھا جب گمبر سنگ کے اوپر پچاس ہجار کا انام لگتا تھا پچاس پچاس کو سو دور جب کوئی بچار آتا تھا تو اس کے ماں چکر آتی تھی بیٹا گمبر آ جائے گا اب نواز شریف کو کہتے ہیں نواز شریف آجائے گا ہمیں چپ کرانے کے لئے کھان تو نہیں پیسے تو نون لیگ دے رہی ہے خریب تو یہ رہے ہیں سریف تو جیتے ہی تو بیٹیا ہی ہے پارٹی کے جو میمبر ہیں وہ خریدنے کے لئے ان کے پاس لاکہ کروڑوں روپے آ جاتے ہیں اور جو چپ چاپ بیچ سے اپنا ڈنگ مار رہنا وہ یہ بلاول صاحب ہے وہ بھی نہیں ہونے دیتے اور تم کہتے ہو ایک اوپر سے ایک نیچے سے یہ نیچے والے ہیں یہ نیچے والے ہیں امران کا گون کا دودھ کا دھولا ہے اس کی بھی نہیں کرنا بیٹھ جانا نہیں تریف میں نہیں کر رہا ہوں لے کر حقیقت جو یہ ہے میں تریف اس کی بھی نہیں کر رہا ہوں وہ اتنا نکمہ یہ اتنے یہ بھی اتنے یعنی کہ ایک دوسرے کو کراس کرتا جاتا ہے ایک دوسرے کو ریکارڈ توڑتا جاتا ہے اور بھائی شروعات شروعات تو ہو چکی تھی نواز شریف کے دور میں کرپشن بہت زیادہ ہوئی ہے یہ بند کر جب سے کنٹری ازاد ہوئے تب سے کرپشن جا رہی ہے وہ بڑے بڑے جو بھی جس کو جو بھی عوضہ دیا جاتا تھا بھائی اس کا مجاہز پیدا اٹھاتا تھا مجاہز پیدا بھائی چپراسی سے لے کر پرائم منیسٹر تک سب چور ہیں بھائی کوئی معافی نہیں دے جس کا جہاں پر بھی حد پڑتا ہے بھائی ہاتھ اپنے صاف کر دیتا ہے اور ہسپتال میں لوائکین جب جاتے ہیں تبو گیٹ پر جو سکورٹی گارڈ وہ بھی پیسے لے کر اندر جانے دیں اس سے گھٹیا کام اور کیا اوثر ایک بندہ پریشان ہوتا ہے خاص کر کے سرکاریہ اسپتالوں میں ایسا ہوتا ہے وہ بندے کو داخل بھی نہیں ہونے دیتے وہ وہ پیسے لیتے کہتے ہیں ہمیں چاہے پلاو پیسے دو سو پچاس دو ریڈ ٹی بولتے ہیں کیونکہ ساور پیا جو ہے ہمارے ہونے ہونے را رنگ ہے میں نہیں پرتا ہونے مہردہ پوچھا مجھے ریڈ ٹی میں یہ ریڈ ٹی کان سے مجھے پیر پال میں مجھے لڑکا ہوتا ہے بھے ہی ساور پیاں ملک رہے ہیں وہ کاری کیا تھا اور باقی بھے ہر چیز مہنگی ہے ڈالر کا ریڈ جو ہے وہ دو سو بائیس تیس رپے کے پہنچ گیا ہے اور پیٹرول چلو بیس رپے سستا ہوا یہ سہتار اور کام کے لیتا ہے اس کا پول جو ہے نا امران کا امران کا لکھیا تھا انہوں نے ایک آگ سے ترپڑ لگا اب یہ دونوں آگ سے لگا رہے ہیں میں کہتا ہے یہ پچاس کا گھر لے کبھی پچاس کا ہو جائے یہ دو چار مہنگ اس کے دور میں ہو یا اس کے دور میں ہو وہ تو پکے ہی ہیں نا تو پچاس کا ہو جائے ہم کھڑا سا سٹور کر لیں چلو پانچ چھے مینے اسے چلو پانچ چھے مینے دو مینے تو سوک سے نکلیں گے بھائی تم ایسا کرو روزہ کا انتظام کرو وہ بارے دیر کہ چلو روزہ رکھتے تھے بھائی سواب ہوتا تھا سواب بھی نہیں ہوتا تو سبزی بھائی اتنی مہنگی کی سبزی بندہ ہوا ہاتھ لگانے لگتا تھا بھائی ہاتھ نہیں ہوتا بھائی وہ ایک ٹکے پہتے چارج کرتا ہے بھائی نیپو نیپو جو ہے وہ آٹھ سار روپے کلو ہو گئے اب تو چلو سستے ہیں آٹھ سار روپے کلو ہو گئے تھے نیپو اور وہ بھی کسے کھاتے کہ اس میں جوس ہوتے ہی بھی ہاں بھائی اور آئیا میں آپ کا دیکھا نہیں شرحت ہو بس دونیا مساقہ تو وہ ہے جیسے خوشیاں منائی جا رہی تھی کہ ہم بلیک لسٹ گری لسٹ سے نکل چکے ہیں دم پتا چلا کہ نہیں نکلے وہ خوشیاں ماتوں میں تندید ہو گئے اسی طرح ہے چائرہ سے خبر بھی جاتے ہیں بھائی بھائی کچھ نہیں جاتا جو آج کا دور چل رہا ہے پانچ سو چھ سو روپے کلو ایک گھیہ وہ بھی فیکٹری والا فیکٹری والا گھیہ وہ ایک فیملی چلو چھوٹی فیملی تو چلو ایک کلو سے زیادہ سے زیادہ دو دن نکلتے ہیں مطلب ایک یا دو دن نکلتے ہیں اس سے زیادہ نہیں نکلتے ہیں بڑی چار چار پانچ بچے تو ہوتے ہیں بھائی وہ بچارے کیا کریں گھیلے سبزیلے بھائی چھوڑو بجلی بجلی کامل ہمارا بھی اتنے تیرہ ہزار میں گھر جا کر نہ دیکھو نہ دیکھو ہمارا تک جاتا ہی ہوگا مت دیکھنا کی اٹیک نہ ہوگا ایک گھر ہے بھائی اس کے صرف ایک کمرہ ہے ایک دو کمرے ہیں اس کے اور دو پنکے چلتے ہیں بھائی ایک موڈر چلتے ہیں اور بھائی صاحب اس کا بارہ تیرہ ہزار پہ مل اب انڈیا کے جب لوگ ہم سے بات کرتے ہیں بھائی ہمارے چار پانچ پنکے چلتے ہیں اسی بھی چلتا ہے تو ہمارا پانچ سو ہزار یا بارہ سو مل لاتا ہے پچھلے جنرل جس طرح بارہ شہدار شریف کے بیٹے نے بارہ تاثرہ شہدار سے کام مگر پڑک کر بھائی اس میں نے بجلی آئی ہے جو کسی کسی پیسے بھی تو ریڈ پیس میں نے ایمرا نے زیادہ کیا ہے سوڑا سوڑا گھنٹیں بجلی بھی بند کی اور کسی تیرہ چودہ کنا زیادہ کیا ہاں تو بتاؤ تو ٹھیک ہے بھائی اب جو حالات ہیں اب جو ہمارے امران ملے امران کا پیر سے آرہا ہے وہ کٹوڑا لے کر چلو بھیک بھوک مانگ کے بندوں کا پیٹ پال لیتا ہے بہت ہے لیکن اس بھیگ سے تارک بھائی جو ہے نا ڈالر کو لگام نہیں لگنے والی ڈالر کو لگام لگنے والی نہیں بھائی انڈیا کا بھی ڈالر آئیسے جا رہا ہے انڈیا کے وہ بھی جا رہا ہی سی پہ چلا گیا لیکن وہ کام رفتار ہے بہت زیادہ ہی کام ہے ہاں ہی تو دن کے چار پانی پہ بڑھ رہی ہے پاکستان جب گرے گی نا وہ گرے گی بھی ایک ایک رفع کر کے اچھا گرتا ہے جب وہ ایک آدھا کچھ پیسے گرتا ہے وہ بڑھتا ہے جس طرح عوام کو چونن دیتے ہیں پٹرول پڑھاتے ہیں تو زیادہ پڑھا دیتے ہیں انکام کرتے ہیں اصل میں جب انویسمنٹ آتی ہے تب جو ہے وہ صحیح کام چاپتا ہے انویسمنٹ تو آنے نہیں بجلی ہے نہیں کاروبار چلے گا جو پہلے انویسمنٹ ہے وہ اپنے کاروبار ٹھک کر کے پیل جا رہا ہے اپنے بڑھ پڑھیں تو ٹھیک ہے بھائی اس ٹاپک پہ تو ساری دن بندہ بھول سکتا ہے بھائی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں کیونکہ حالات جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اور ہم اچھے سے بیان بھی کر سکتے ہیں لیکن بھائی دعا کرتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں اور اچھا اسے آزاد میں بھی نا اب دیکھ لے معظم گریہ لسٹ میں کنٹری ہے آج بھی دیکھو ہی نہیں رہا آج بھی دائشت گردی ہو رہی ہے انڈیا میں جا کرتے ہیں اچھا چبہ بھائی ٹھیک ہے اپنی رائے ضرورت ہے کامنٹ سیکشن میں ملتے ہیں ویڈیو ساتھ اب تک لے اجازت دیں اللہ حافظ